الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة النحل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم باللتی هي احسن وقال عزوجل کما ورد في سورة حمیم السجدہ ومن احسن قولاً ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحاً وقال انني من المسلمین وَلَا تَسْتَذِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدْعَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسداء اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین محضت حاضرین و المحترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے عنوان میں دو چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں دیکھئے برنے صغیر کی اصلاح غلط ہے برنے صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے چھوٹی خوشکی یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا کانٹیننٹ کہتے ہیں برنے آزم برنے آزم کانٹیننٹ تو آزم سے نیچے آتا ہے عظیم یہ برنے عظیم ہے ہند برنے عظیم پاک و ہند آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے پہلے یہ برنے عظیم ہند تھا یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آگیا ہے برنے صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے چھوٹی سی خوشکی یہ بہت بڑی خوشکی ہے یہ برنے آزم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اس لیے آزم سے ایک سیڑھی نیچے اترئے تو وہ عظیم ہوتا ہے یہ برنے عظیم ہے برنے صغیر نہیں اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالطہ ہے گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مبلکتیں خالص غیر اسلامی ہیں تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراز سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقادہ پورا نہیں کروں گا نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جو میری حقیقی رائے ہے تو میں چند باتیں رکھوں گا قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے دیکھئے برعظیم پاک و ہند کے زمن میں سب سے پہلے تو دو بدقسمتیوں کو نوٹ کر لیجئے پہلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ برعظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی اکہ دکہ کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں مالہ بار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس سے جب معلوم ہوا یہ تو حسن میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی امیلی کے اشارے سے ہوا تھا تو وہ ایمان لے آیا لیکن یہ آئیسولیٹڈ واقعات ہیں بحیثیت مجموعی برعظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا پھر یہ کہ دور خلافت راشتہ کی برکات سے بھی محروم رہا یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بن عبیعہ میں وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مصبت مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو تھرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکووں نے لوٹ لیا اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے وہ ملوکیت تھی اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشتہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے جب اس کے جواب میں بلکل منفی رد عمل محصول ہوا تو پھر تڑھائی کا فیصلہ کیا گیا گویا کہ یہ ایک صدا دینے کی ایک مہم تھی بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا فٹ ہلز آف کشمیر تک تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا ملوکیت تو آگئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے نہ مسلک تھے نہ انفی نہ مالکی نہ شعفی نہ ہنبلی نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا ابھی کچھ نہیں تھا سادہ اسلام اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک بحث سندھ کے ہندووں نے جو اپنے ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی آتار ہی ہو سکتا ہے فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ درجوانی توبہ کردن شےوئے پیغمبری اس جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا آتاروں کا تھا تو اسے بھی ایک آتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بند گئی ہے کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب اس میں ملوکیت آ چکی تھی اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے لہذا محمد بن قاسم کو بلائیا گیا اور شہید کر دیا گیا اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا واپس آنا شروع ہوا اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی یہ اسلام کا پہلا ورود تھا برعظیم کی سرزمین پر اس کے بعد اسلام آیا ہے تین سو برس بعد اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں کوہ سلیمان میں کوہ ہندو کفش اور کوہ سلیمان میں درہ خیبر ہے درہ ٹوچی ہے درہ گومل ہے درہ بولان ہے یہاں سے آرہ شروع ہے اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی ان تین سو سالوں میں فقی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے ہنفی مالکی شعفی ہنبلی ان کے درمیان اختلافات بھی تھے بیسے بھی تھی مناظرے بھی تھے دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے جو اپنی ذاتی صلاحیت شمس الدین التتمش یہ سب کون تھے غلام تھے بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی توہیدی شان نہیں رہی تھی خلافت راشدہ میں قیادت توہیدی تھی خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے عالم بھی تھے اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی تین شاخوں میں بٹ گئی سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر جس کی لاتھی اس کی محس اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی علمی قیادت علماء مفسرین فقہاء محدثین اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے تین سو برس بعد اب اس کے پانچ سو برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا اور وہ تھا شریعیت کا آپ کا معلوم ہے کہ سن ایک ہزار عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا چاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی البتہ دہلی پر بارہ سو چھے میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا بارہ سو چھے میں شروع ہوا ہے بارال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین سو برس بعد یہاں پر یہ شریعیت آئی ہے داخل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی شریعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ان میں سے مسئل دو کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر امبید کار انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں گویا کہ یہاں کیا چھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلوک مسلمان ہو جائے لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسئلہ کو اختیار کریں یا اس کو کریں وہ اسی حیث بیث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری وہ خاص حبت ہو جائے گی دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی اب اگلا دور آیا ہندوستان میں انگریز آ گئے یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناغوار گزریں لیکن کچھ حقائط ہیں جو تلق ہیں لیکن حقائط ہیں انہیں سمجھنا چاہیے انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر ایسے تو یہ کہ ہندو راج مہاراجہ بھی تھے لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم کیوں نہ واپس حاصل کریں بغاوت کے ان کے اندر جراسیم مسلسل پروان چڑھتے ہیں مسلمانوں کو دبایا اور ہندووں کو اٹھایا کیوں کہ ہندووں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے غلام ہو گئے اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندووں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبط کی منگال میں انگریز آیا اور منگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر اور بیشتوں جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کے لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں بہت عرصے تک استعمال ہوتی نہیں ہندوستان میں یہ کون تھے چیٹر جی بینر جی سب کی سب منگالی تھے ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے ان کا ماضی عظمت والا آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا چندر گد موریہ کا دور بہت عظمت کا اب اکر منادید کا دور بہت عظمت کا تھا لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے تقریبا مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ہزار سال کا فصل واقع ہو چکا تھا لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی فارسی پڑھتے تھے کوٹ لینگویج فارسی ہے جیسے کہ پھر بعد میں مسلمانوں اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گے راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا اس لیے کہا ہوت تھی ہندوستان میں پڑھیں فارسی اور بیچے تیل دیکھو رہے قسمت کے کھیل اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن ان کی روایات ابھی تازہ تھی لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کہ انہوں نے انگریزی علوم انگریزی سائنس انگریزی تہذیب اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈیویجن ہو گیا بلکہ ابتدائی رییکشن تو بہت سخت تھا یک طرفہ تھا ہم نہ انگریزی پڑھیں گے ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے ہم تو اپنے کونوں خدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے قال اللہ و قال الرسول اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھالے تو کرسٹان ہو گیا یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں کانٹا تو بہت دور کی بات ہے چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا تو اس درجہ رییکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نون کو آپوریشن تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نون کو آپوریشن فرم دی ویری بگننگ شروع کیا اس پر سرسید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی اٹھارہ سو ستاون کی یہ تو مشترک تھی تو اس کی اندر کیا سبب ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بہت محسوس نہ کریں مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو انگریزی علوم حاصل کرو سائنس پڑھو سائنٹیفک نالج حاصل کرو ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے اللہ خیر صلی اللہ اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ گی تو اس اعتبار سے سرسید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کی تحت مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی یہ ان کی پالیسی نہیں مستقل یہ ایک قوم کی حسکت سے سامنے نہ آ جائیں پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا کچھ اور فیکٹر بھی تھے ہندووں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے آٹھ سو برس ہزار برس اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے کوئی کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے ہم نے محل بنائے تاج محل بنائے ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا صوفیاء نے کی کبھی بھی سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اعتمام نہیں ہوا ایک دو ایکسپشنز ہیں ایک راجہ گجرات کٹھیا وار کے علاقے کا جس نے تبلیغ کا اعتمام کیا ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اعتمام کیا باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں آزادی سے قبل متصلن جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندووں کا ایک خوف پیدا ہو گیا کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے ون مین ون ووٹ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی میواد کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیمی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ اصل میں میواد کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا اس سے حفاظت مسلمان ہوتی تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہماری تہذیب کو ختم کرے گا ہماری زمان کو ختم کرے گا معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا مفلوج کرے گا اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے مسلمانوں کی ایک قومی جماعت اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا وہ نوابوں جاگیرداروں نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم دیگر جو انیس سو چھے میں قائم ہوئی مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ اس کی جو انیس سو چھے سے لے کر انیس سو چوبیس تک کی جد و جہد ہے وہ ساری دفاعی جد و جہد تھی ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو کوئی توازن پیدا ہو سکے بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شریعت تھی اور اس کے زمن میں محمد علی جناہ جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لف قرار لیے گئے تھے اتحاد کا پیغامبر وہ انیس سو چھے میں تھے انڈیا میں موجود مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کانگریس کے رکن تھے اس کے بعد انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے مسلم لیگ کے رکن بھی رہے اور انہوں نے حد تر امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور رمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوپ نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھئے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے لیکن وہ ناکام ہوئے صدت کے ساتھ ناکام ہوئے اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دیا ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں آبِ کاؤسر موجِ کاؤسر روضِ کاؤسر کے جو مصنف ہیں وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی پولیٹیکل ایس ویل ایس کلچرل ہسٹری ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے اس کو بہت ہی سمجھئے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عبدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے طالب علم تھے نوجوان وہ ملے محمد علی جناہ سے اس وقت تک ابھی وہ قائد آدم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا محمد علی جناہ اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آگئے ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تفسرہ تھا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں لیکن اصل میں ایک ترننگ فیکٹر آیا ہے ترننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ مومنٹ ان دیٹ وز نائنٹین تھرٹی اس میں جو علاہباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس میں ختمہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھوک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشت سانیہ کا دور آنے والا ہے اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر وروج آئے گا ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شائری سے پیدا کر دی تھے کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا چگر پیدا اور ویسٹ اور ویسٹرن سیولیزیشن کو انہیں چیلنج کیا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ دازت پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا کہ یہاں فرس ورل وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا برسیا مولانا حالی نے لکھا تھا قوم کی زبان اس وقت وہ تھے قومی شائر قومی شائر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے اور آخر میں جو مناجات بحضور صلور قونین صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے اسی قسم کے مرسی لامہ شملی نے کہے مولانا حمید الدین فراہی نے کہے لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ برسیاں بھی کہیں جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوق اٹھی ہے کبھی یہ مسلمان جہازدانوں کا مرکز ہوتا تھا بیس ہوتا تھا رولِ عبدل کھول کر اے دیدہِ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرہ رشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی کہا ہے مرسیہ بھی کہا اقبال کے ہاں مرسیہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک امید دفعہ پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے سہرہ سے جس نے روما کی سنتینت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ جو عوامی ایک سدہ ان کی شائری سے پیدا ہو چکی تھی ملی شائری سے انہوں نے انیس سو تیس میں آ کر مسلم لیگ کی مومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی انیس سو چھے سے آئی تھی چوبیس برس ہو چکے تھے انیس سو تیس تک اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا احیاء اسلام اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحقم کیا دلائی کے ساتھ عمرانی دلائی پولٹیکل سائنس کے جو مستحقم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہے اور نمبر دو انہوں نے کہا اور یہ ایک پروفیسی تھی یہ طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشنگوئی تھی تجویز نہیں تھی پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے انیس سو چالیس میں یہ انیس سو تیس کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر میں ان کی نگاہ نہیں گئی تھی ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جس کے لیے لفظ بڑا سقیل استعمال کیا انہوں نے عرب امپیریلزم یہ بنو ہمیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلزم تھے یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا ان کی حکومت اسلام کی اکاسی کرنے والی نہیں تھی اسلام کی اکاسی کرنے والی تو خلافت راشتہ تھی ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داگ دھبے آگئے ہیں اسلام کے چہرے پر انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھا ہے یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا اس وقت تک اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی ہندو کا خوف ہندو اکثریت کا خوف ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ لیکن اب اسے ایک مصبت بنیاد مل گئی انیس سو بتیس میں قائد عاظم گئے انگلستان لندن گول میز کانفرنس میں جناس صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناس صاحب سے اور وہ انجیکشن ان کو بھی لگایا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس اندوستان اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانہ نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے کیونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی موجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کی پروونسز نے کس طریقے سے یک جاہ اور یک سو ہو کر اس مومنٹ کو سپورٹ کیا حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں بلکہ تحریک مسلمی کا اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی جو صوبے بعد میں پاکستان میں شابل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی تل دی لاس ڈیٹ پنجابی یونینسٹ حکومت تھی تل دی لاس ڈیٹ صرف ایک سن تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی ہاں بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے انیس سے چھے میں مسلم لیگ کی اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت مہا رہی اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں انٹی پاکستان دو مرتبہ پاکستان نے ائر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا اور دو قوموں کے دنمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشا کی طرح پھٹ پڑی جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا با کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا لیکن جو آپس کی خوریسی ہوئی ہے تاریخ انسانی کئی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو گئے اور پھر عظیم خوریسی بربریت وحسط معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ بھر آئے وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ مسئلوں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائیڈڈ رول پالیسی کا تھا اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹنشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ عبرے تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقینت بہت کامیاب تھی لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت ایمیجن نہیں کر سکتے وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی بیس پچیس تیس سال بعد پیدا ہوئے انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قتل اندازہ نہیں ہو سکتا کبھی کبھی ایرپٹ ہو جاتا ہے معاملہ جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا یا کبھی کسی جگہ ہو گیا ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ اب نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ اس کو ایمیجن نہیں کر سکتے اس کی معاملہ کس سب تک پہنچ گیا اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا اور اس کی کوششیں بھی کی گئیں پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیا گیا پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اس سے threat to its existence جس کے نتیجے میں جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گی رہا it was a reaction میں اسلامی جمعی طلبہ کا نازم اعلیٰ تھا انیس سو تریپن میں ہمارے وزیر آزم اس وقت تھے خاجہ نازم الدین وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا ایک تو اس زمانے میں وہ انٹی قادیانی مومبٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا اس کے بارے میں میں نے کوئی باتیں کی اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام میڈو میڈو تھی اس وقت میڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن آپ کن بندنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں بہت بھلے آدمی تھے مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے لیکن اس حقس کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقص قائم ہوا میرے دل پر وہ آج تک بہت نہیں کہہ لیکن دیکھیں 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 یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے یہ آپ نوجوان ہیں طالب علمہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں میں ذرا نٹ کٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندنوں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے ملک تو ہم نے سمالنا ہے بعد میں بس یہ کہنے پر اچھا 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 آگے کوئی جواب نہیں دیکھیں الفاظ تین جملے ان کے سنا رہا ہوں یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے دیکھئے پندت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے پندت نیرو اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا تین جملے یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کورنر سٹون ہے بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا دھاتھ اور کتنا بڑا دخل پندت نیرو کا ہے دیکھئے ایک جینئیس شخص تھا اول کلام آزاد جینئیس اس میں کوئی شرط نہیں اور کیبینٹ مشن پلین کا مرتب کرنے والا وہ ہی تھا کیبینٹ مشن پلین کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان تین زونز کے مجتمل ہوگا آزاد ہوگا مرکزی حکومت ایک ہوگی ایک ویسٹرن زون ایک ایسٹرن زون ایک سینٹرل زون تقریبا وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا ایک مغربی پاکستان ایک مشرقی پاکستان ایک نیچے بھارت سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیزیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوں گی فورن پالیسی ہوگی بجٹ ہوگا مالیات کا معاملہ ہوگا ڈیفینس ہوگا یہ ان کے پاس ہوگا کمیونیکیشنز ہوں گی باقی یہ ریجنز جو ہیں ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں اپنی معاملات چلائیں اپنے قوانیم بنائیں ایک شق اس میں ایسی تھی کہ دس سال کے بعد کسی بھی حصے کو کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا علیدہ انہیں کا حق حاصل ہوگا گویا کہ کم سے کم دس سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم قائد آدم نے مان لیا تو اب اگر کوئی امکان کوئی امکان کوئی امکان تھا تو دس سال کے بعد تھا اب کس نے بنوایا پاکستان وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے قائد آدم نے انہیں شو بائی شو بائی شو بائی کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگرس کی صدارت چھوڑ دی تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں نہیں پندہ جی ہو گئے صدر اور پندہ جی صرف پوچھا گیا کیپنٹ بشن پلین کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے بات تو سچی تھی نکل جاتی ہے جس کے مو سے سچی بات مسلی میں فقیہ مسلہ بی سے وہ رندے بادخار اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت اس پر فوراً قائد آدم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیتیں یہ ہیں تو پھر ہم نہیں مانتے ہیں we are going back تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا انیس سو سنتالیس میں ہسٹری کا تجزیہ کیجئے سمجھئے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی تمام انسانوں کی دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں وہ جدر چاہتا پھر دیتا ہے یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانہ نے ہند جو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں آزادی دے انگریج سے بھی دے ہندو سے بھی دے تیرے دین کا بول بالا کریں گے ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ چودہ آگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈیکلئر ہو اور پندرہ کو پاکستان کی ہو تاریخ بدل جاتی یہاں کے پندتوں نے کہا کہ چودہ جو ہے وہ منحوس دن ہے لہذا انہوں نے کہا پندرہ تو چودہ کو پاکستان دن وہ ستائیسویں شب تھی رمضان مبارک کی یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں طاقت دے فَيَنْزُرَ كَيْفَتْ عَمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہیں وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں بلکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی ختمے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا اس وقت پاکستان لفظ و استعمال نہیں کیا تھا وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا ہے نورٹھ ویسٹ سے ہمالیہ کروس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے منگولز آئے پتھان آئے جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا واقعہ یہ ہے کہ بن گیا ورنہ یہ کہ کومنزم سویپ کر کے پورے کے پورے انڈیا کو لے جاتا یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے چاہے وہ مصبت طور پر بروے کار نہیں آسکا لیکن بے خدا کومنزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے تو اس روح کو اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہورتیں کی جا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے کوئی رہ گئے ہیں ریمننس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر ورنہ بائی ان لارج بحیثیت مجبوئی وہ کیفیت اب باقی نہیں امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے از ایڈسپیوٹ ختم ہو جائے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد ایادم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے انہوں نے کہا جیسے کینیڈا اور یو ایسے کے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایسے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت you may call it کہ یہ تو در حقیقت ستم دریفی ہے جو بھی تاریخ کی ستم دریفی ہے جو ہوا ہے کیا ہوا nobody could imagine نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا imagine کر سکتے تھے نہ مسلم ریکن کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو imagine کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب برعظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع موجود صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی یہ حالات کا تقاضی ہے it's a march of history جسے کوئی روک نہیں سکتا لہذا یہاں پر اب مواقع ہیں اور بہت عظیم مواقع ہیں اب اس میں میں چل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندومت میں اور اسلام میں آتمہ اور پرماتمہ کا تعلق ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق یا سلو لکانی روح کلی روحوں میں نمبر ربی اور میں بتا چکا ہوں آپ کو اللامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوز ہے یہ واقعہ بہت اہم ہے اللامہ اقبال کی زندگی کا سید نظیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری یہ قرآن کانفرنس میں لاہور میں کہ ایک دفعہ میں نے اللامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزہوں سے ہے یا نٹشے سے ہے کوئی کسی اور کا جو ہے پوڑی لے کر آتا ہے جو فلسفہ خودی آپ خود کیوں نہیں بتاتے what is the source of your the philosophy of self فرمایا کہ اچھا کل فلا وقت آ جانا میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں وہ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے شاعرِ مشرق حقیب العمت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورچ کیا ہے وقت معین پر میں آ گیا کاپنی پینسل تیار کر کے اور مجھ سے کہا قرآن مجید نکال لینا شلف میں سے میرے ساری امیدوں پر غوث پڑ گئی کہ مجھے دیو خیال تھا ہسٹری اور فلوسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلوسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یہ قرآن نکلوایا کھولو سورہ حشر پڑھو اس کی آیت وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہ کونسا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا کہ اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا جسم کو تو بڑا دھوکے اچھے سے اچھے سابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا تیل لگائے گا آلہ اور سب کچھ کرے گا اس درہا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس کس سے غافل ہے اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہو جائے کوئی اس کا گوہانی وجود ہے اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنشت کا جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دو ایک زمانے میں جبکہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کام پر رہا تھا جو سیلاب کومنظم کا جا رہا تھا پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا ایک امید کا پیغام تھا ہیو نوٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا کوئی انویجن تو نہیں ہوا تھا یہ انویجن کی فیلوسفی انویجن کی ایڈیولوجی مارکسیس تو انگریز جب کام پر رہا تھا امریکہ تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا انگریزی ترجمہ یہ گلوریس قرآن مارمڈیو پکتھال کا ترجمہ اور مسلمانوں میں تقسیم کیا بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو دیکھو اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو اس بے خدا جو ہے یہ نظام اس کو ترک کرو چھوڑو اور ہندووں کے لیے گیتہ گیتہ میں نے پڑھی اس وقت انگریزی ترجمہ اپنشت کا ایک سیلیکشن تھا وہ میں نے پڑھا یہ میڈ ففٹیز کی بات ہے بلکہ سوٹو سیٹواز ارلی ففٹیز جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج کا سٹورنٹ تھا میں نے اپنشت پڑھا گیتہ پڑھی اپنشت کا صرف ایک سیلیکشن تھا گیتہ پوری تھی وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چھپنگ جاؤ تاکہ کامونیزم کی طرح سے تمہارا رجحان نہ ہو یہ اس کے اس خوف کا مذہب ہے بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت آتما اور پرماتما یہ تصورات جو ہیں ایم بیڈیڈ ہیں آپ اگر وہ جملہ سنیں میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشت کا جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے اس کی اصل خدی اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں یہ میں نہیں ہوں میں تو وہ خدی ہوں وہ انا ہوں وہ ایگو ہوں وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے یہ تصور جس قدر سٹرانگ ہے ہندو مت کے اندر انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے the world is world of better only what is beyond better we don't care because وہ ہماری جو ہے ہوا سے خمسہ بھی گریفت میں آتا ہی نہیں ہے ہم اس کو کیسے study کریں ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں چکھتے ہیں چھوٹے ہیں سوگتے ہیں نتیجے نکالتے ہیں تو یہ دنیا world of better تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا تفتیش کا تحقیق کا لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ ماوراؤ طبیعت میٹا فیزکس اس سے ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے ہے خدا یا نہیں ہے ہوگا یہ کائنات تو ہے نا روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی جسم تو ہے نا آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے یہ دنیا تو ہے نا تو جو ہے جو واقعہ ہے جو ریالزم اسی کا نام ہے جو ریال ہے اس پر اپنی توجہ محدود رکھو جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک وہ ایسنس آف مذہب روح اور روحانیت نمبر دو ہندو سکرپچرز کا اگر متعلق کیا جائے ان کی اصل زبان میں اور سیمیلیریٹیز جو ہیں اسلام میں اور ہندوئزم میں ان کو واضح کیا جائے دلائی کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں لیکن سیمیلیریٹیز کیا کیا یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے مولانا محمد منظور نومانی جو لکھنو والے ہیں ان کے ساتھ زادے کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی تھے اب جو کچھ کیا ہے زاکر نائک صاحب نے وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا اس میں ان کا پروگرام آیا میں نے پورا دیکھا ہے وہ سیمیلیریٹیز بیٹوین ہندوئزم اینڈ اسلام اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ کام کرنے کا ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب تک آپ کسی قوم کی ذہن کو نہیں سمجھیں گے ان کی سوچ کیا ہے ان کی سوچ کا صغرہ کبرا کیا ہے پریمیسیز کیا ہے جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں آپ کیسے کممونیکیٹ کریں گے ہم نے ضرورت ہی پحسوس نہیں کی why do کممونیکیٹ ہمارے پاس طاقت ہے we have brute force and we can govern them that's all یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی ہے میرا بھی ایک واقعہ جو ہے اس عبن میں بہت ہی سبق آموز ہے آج سے تیرہ سال قبل میں ہندوستان جب آیا تھا نائنٹین نائنٹی ون میں تو میں لکھناؤں بھی گیا تھا وہاں مولانا علیمیہ میرے منتظر تھے پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی اپنے آبائی شہر تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا چوبیس گھنٹے وہاں میں مقیم رہا اس مسجد میں نماز پڑھی چار پانچ نمازیں پڑھی جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا تھا وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا دوسرے بدارس جو ہیں بریلوی اور دیوبندی شاید وہ تو میری اس تجویز پر غور تو دور کی بات ہے اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ تو آپ ندوے میں سنسکرٹ کی تعلیم کو لازم کریں تاکہ آپ کے طلبہ جو نکلے وہ ویدوں کو پڑھیں ڈاریکلی اپنشت کو پڑھیں ڈاریکلی کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی بہت صحیح بات ہے بہت صحیح لیکن دو سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مدو تھے میں بھی مدو تھا ہم دونوں ملے میں نے پوچھا بھارا نا وہ آپ نے کچھ کیا کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا اس سٹیج پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسیان انہیں ہو گیا انہوں نے یاد نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے دیکھیں میں نے یہ بات انہوں سے کہی تھی میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو کافی دن ہو گئے ہیں میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اس میں ڈوبائے ایک فرنچ اورینٹلس جو ہے اس کے رائے انہوں نے کوٹ کی محران رہ گیا وہ چالیس برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو سکریپٹرز کا مطالعہ کیا اور وہ کمیرے کہ منو حضرت نو علیہ السلام کا ذکر منو مہانو اور منو سمرتی جو ہے حضرت نو علیہ السلام کی شریعت یہ کرسٹین ہے اس کی تحقیق ہے اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے اسے عام کیا جائے اس کو پہنچایا جائے تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو ہائل ہیں وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے ذہن کچھ کھلیں گے بات کرنے کا کمیونیکیشن کا موقع بنے گا اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہے اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے اور وہ اگر واغہ کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں اس کی امریلہ کے تحت آنا چاہتے ہیں یہ آپ کی قومی جو ہے فرار مرنہ سیکولرزم کسی ہے کا نام ہے کیا اسلام کسی درجہ میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں اس سرکل کے اندر ہے پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم یہ تو ہوگا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا عوامی حاکمیت جو بطرین شرک ہے اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے جو کوئی مجلس ملی آئے جو کوئی کانگریس آئے وہ جو قانون بنا ہے ہومو سیکشوالیٹی کو جائز قرار دے ہومو سیکشوال میریجز کو ریجسٹر کروائے ٹھیک ہے اس سرکل کے پیریفری پر چھوٹے چھوٹے سرکل بنا دیجئے یہ ہندومت ہے یہ اسلام ہے یہ سکمت ہے یہ بودومت ہے یہ فلاں ہے یہ کرسٹیاریٹی ہے یہ جیوڈائزم ہے یہ یہ ہے تاؤیزم ہے یہ رہیں گے پیریفری پر یہ انفرادی معاملہ ہے زندگی کا اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو جو چاہے بلیفز رکھے ایک خدا کو مانے سو کو مانو کسی کو نہ مانے ٹھیک ہے شہری تو ہے وہ جس طرح چاہے پوجہ پاٹ کرے درختوں کو پوجے پتھروں کو پوجے متوں کو پوجے ایک انسین خدا کو پوجے جس کو چاہے پوجے صورت کو پوجے چاند کو پوجے چاہے پوجے سوشل کسٹم جو چاہے رکھے باران ہر ایک کا اپنا خیال ہے ان چیزوں میں ہر شخص آزاد لیکن دی پولیٹیکل سسٹم دی کریمنل لاؤ جو بھی ہے پھر ایکنومک سسٹم سود سیوہ سب جائے سے کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا کسی آسمانی ہدایت کوئی دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا چاہے وہ تورات ہو چاہے قرآن ہو چاہے کوئی اور آسمانی کتاب وہ ہندووں کی کتابیں ہیں وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی this is not compatible with اسلام how can the Muslims accept it مجھے حیرت ہوتی ہے میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے لیکن قرآن میں نقل ہوا ہے قرآن کی آیت ہے ما اوریکم اللہ ما آرہ میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں ورنہ میں سنسیر نہیں ہوں neither to myself nor to you I have to be honest نمبر چار قومیت سے بالاتر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے دو چیزیں گڑمڑ نہ کی جائے قوم کی خدمت ہے قوم کے لیے تعلیمی دارے بنائے جائیں قوم کے لیے یہ کیا جائے کوئی حرج نہیں قوم کے خدمت کرنا بوری بات نہیں ہے ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے رجاج دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا جنہوں نے جاتے ہی اول وحلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا نرسل معنی بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو ولا تعظم ان پر سختی نہ کرو ٹورچر نہ کرو ان پر تشدر نہ کریں ان پر سیکیونٹ نہ کریں اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریہ پار کیا ہے کچھ لوگوں کو دیکھا بطوں پر اعتقاف کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کا ہمارے لئے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتقاف ہم کر سکے حضرت موسیٰ نے ڈانٹا اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے جو شرک کی دلدلوں سے کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کے در پس جانے وہی ہیں جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسیٰ سے تم نے مروا دیا ہمیں لاکہ یہاں سہرہ میں اس سے تو وہاں بہتر تھے ہم کھالے پینے کو تو ملتا تھا نا بہرحال اللہ نے منو سلوہ اتار دیا ایک چٹان سے بارہ چشمیں جو ہیں وہ برامت کر دیئے کھاؤ پیو اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہیں گے کہ اب تلوار ہاتھ میں لو اور داخل ہو جاؤ فلسطین کی زمین میں کورا جواب فضہ بنتا وربو کا فقاتلہ انہا ہنا قائدو ہم تو یہاں بیٹھیں ٹس سے مس نہیں ہوں گے جاؤ تم تم جاؤ تمہارا رب فضہ بنتا وربو کا فقاتلہ انہا ہنا قائدو یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت بری شئے نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کیسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلندتر ہو کر انسانی سطح پر اسلام کی دعوت دیں وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ عَلِى الْمُنْكَرِ وَأُلَائِكَ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ایسی وجود میں آنی چاہیے جس کے صرف تین کام دعوت الالخیر دعوت الالقرآن اور وہ دعوت بھی تین لیول پر بِالْحِکْمَتِ وَالْمَعْزَتِ الْحَسَلَتِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِ احسن اور نیکی کا حکم دو بدی سے روکو اور صرف وہی لوگ فلا پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے اولائے کا ہم المفلحون حسر کا انداز ہے اسلوب ہے صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے اس لیول پر ضرورت تھا ایک جماعت کی اور اس کے زمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے کی سو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوشل جسٹس یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے پوری نو انسانی کے لیے ہے انسان کو آزادی دیتا ہے میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی ایک طرف پھینکتی نہیں ادھر آٹے کے دھیر لگ رہا ہے ادھر آٹا ہے تو اب کیا ہوا تلوار نے ادھر کاٹا عیاشی بدماشی فضول خرچی نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا جس سے آگ لگ جائے ہیو نوٹس کے دلوں کے اندر پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے یہ دفرت پیدا ہوگی عداوت پیدا ہوگی بغت پیدا ہوگا اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ ہیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے وہ گویا کہ بیس آف برڈن وہ انسان نہیں رہتے اور حدیث نبوی ہے کہ قادل فقر و یکونہ کفرہ فقر جو ہے وہ تو قریب ہو لے آتا انسان کو کفر کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے یہ روزی کا جو غم ہے کہاں تجھے پوجھیں کہاں تیری عبادت کریں کہاں تجھ سے لو لگائیں ہمیں دو وقت کی روٹی کے لیے اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے اور دن کتنی پورے دن بھر کی قبر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں تو اسلام کی دعوت جو ہے نمبر ایک یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے گڑمڑ نہ کریں ایٹھ ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کریں برنہ سمجھے جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالا تری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی پرارٹیز فکس کر لیں اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جائے اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس سوشل جسٹس ایکنومک جسٹس کو نمائے کریں ان تمام چیزوں کے پیشے نظر میں ایک بات بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں حضور کی ایک حدیث ہے مجھے مشرق کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کیا آجب ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے ربی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے پاکستان میں وہ نظام قائم کر دے جو پوری انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے یہی باتیں اقبال نے کہی تھی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر جاگیرداری آگئی تھی دور ملوکیت میں سرمایہ داری آگئی تھی ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے ابلیس کے زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین لیکن ایک عجیب بات کہی ہے اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں اسر حاضر کے تقاضے سمجھ لیجئے کیپیٹلزم کے رد عمل میں کومنزم پیدا ہوا تھا اب کومنزم مر گیا ہے اب کیپیٹلزم بغلے بجا رہا ہے ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور کیپیٹلزم بیسٹ آن فری مارکٹ اور انٹریسٹ اور ایوریٹنگ یہ بہترین نظام ہے اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے دیکھ لو وہ برا پڑا ہوا کومنزم اس کی قبر بن گئی ہے جس پر کہ پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرا بھائی اسے غلطی لگ رہی ہے فکو یامہ کو ابھی کلیش آف سیولیزیشنز ہونا ہے ہوگا بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی تھنڈی ہوا ایک خیال یہ ہے اب بھی ہے شاید حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائیں کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کب پورا دی پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم نافذ کر دیے جائے فیکس آن ڈی گراؤنڈز کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے لیکن دیر کین بی سم دیوائن کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے میں اس سے مایوس نہیں ہوں ابھی بالکل مایوس نہیں اگرچہ تاحال ہم فیل ہو گئے اس میں ہم تو وہی نظام جو اگریش چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو لے کر جا رہے ہیں آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگرداری کو تو ختم کر دی ہمارے ہاں تو جاگردار مسلط ہے جہاں جاگردار مسلط ہوگا اور ستر فیصد آبادی جو ہے وہ دہی ہے گاؤں کی ہے جاگرداروں کے انگوٹے تلے ہیں وہاں سیاست کیا ہوگی سیاست جو ہے وہاں پر اور کچھ بھی نہیں بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس برعظیم سے پاکستان بھی آخر اسی برعظیم کا ایک حصہ تھا بھارت اسی برعظیم کا حصہ ہے بنگلہ دیش اسی برعظیم کا حصہ ہے میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے پیر تھے وہاں کے جنہوں نے ایک موبر شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے لیکن یہ ہے کہ کیا حجب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی ہے شمس نبید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منصوب نہیں ہوگی لفظی طور پر کو غلط ہی ہو سکتی ہے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے کہ سامی ان نسل لوگوں کو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں first rise of the muslim ummah then the first fall of the muslim ummah then the second rise of muslim ummah then the second fall of muslim ummah just as the first rise of bani israel and then the first fall and then the second rise and then the second fall the first rise of the muslim ummah was under the leadership of the arabs who are these arabs سامی سیمیٹک اگرچہ یورپ میں سیمیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف وہ بھی سامی ہیں عرب بھی سامی ان نسل ہیں جب صلح کر آئی تھی اور بغلگیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو اور اس کا شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا اسرائیل کا بغلگیر ہو گئے تو اس نے کہا تھا you are cousins بھئی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں اور جو جیوز ہیں وہ حضرت عصاق کی اولاد ہیں حضرت عصاق کے بیٹے حضرت یاکوب ان کے بارہ بیٹے ان سے بارہ نسلیں بارہ قبیلیں جو ہیں بن اسرائیل کے تو سامی ان نسل پہلی قیادت سامی حضرت سام یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے سیکنڈ رائز آف دی مسلم عمواز انڈر دی ڈیڈرشپ آف دی ٹرکس دی آر دی پروجنی آف یافس یافس علیہ السلام انہی کے بیٹوں میں گاغ ان میگاغ کا نام بھی آیا ہے تورات میں جوج اور ما جوج وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹنز کو کروس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیہ وغیرہ کا اور پھر نیچے وہ منگولیا اور چائنہ کے ساتھ اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ سکینڈیڈیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں انگلو سیکسنز انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں یہ سب نسل ہے یافس کی تیسری نسل ہے حام کی اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایریانز سب سے بڑی تعداد ان ایریانز کی کہا ہے یہ حام کی نسل سے ہیں اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی the third rise of islam جس پر میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہونا ہے وہ تقدیر مبرم ہے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا علامہ اقبال نے کس خوبصورتی سے کہا ہے ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو تم جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا مذر دیکھتے ہو خوش نوائی خوش بو اچھی بات آلہ قدریں ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو ذاں کے عز وہ آیت آرزو جس سے کہ آرزو پیدا ہوتی ہے امنگ پیدا ہوتی ہے یا ذا نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا حرود اندر تلاشِ مصطفیٰ است یا تو حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستعان لیا گیا ہے یورپ کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس اصول کی بنیاد پر کہ توہو مات کو چھوڑو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سُولَ حقائق پر نظر جو ہے وہ جواہو اور جسے کہتے ہیں استقرائی منطق ایک لوجک جو ہے وہ ہے دیڈکٹیو لوجک دیکھیں انڈکٹیو لوجک انڈکشن استقراء استقراء کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاقْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا اَنزْلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقَّرِ بِعْدَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس اللہ کی علامات اللہ کی آیات سے بھری ہوئی یہ سارا نقطہ نظر ہے جس نے سائنس کو بنیاد بنایا ہے سائنس کو کیونکہ توجہ منتف کرائی اور یہ اصل میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں گرناطا تولیتلا جو تولیڈو کہلاتا ہے آج قرطبہ جو آج کورڈووہ کہلاتا ہے گرناطا جو آج گننڈا کہلاتا ہے اس کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ فرانس کے لوگ چلے آ رہے ہیں یہ جرمنی کے نوجوان چلے آ رہے ہیں یہ اٹلی سے آ رہے ہیں انہی کے زیر اثر رینایسنس ہوا یہ یعول علوم فلسفہ اور سائنس دونوں کی طرف توجہ ہوئی اور انہی کے زیر اثر اصلاح مذہب ریفرمیشن جسے کہ یہودیوں نے ایک خاص ٹرن دے دیا یہ ایک علیدہ موضوع ہے اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ جگہ بن جائے یہ ہے وہ پانچ نکات جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں بھارت میں اور برعظیم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت کے امکانات بہت وسیع ہیں ہم فائدہ نہ اٹھائیں یہ ہمارا جرم ہوگا اللہ کے ہاں ہم ایکاؤنٹیبل ہوں گے اب آج کے موضوع کے دوسرے حصے پر آئیے مسلمان غیر اسلامی ریاست میں میں نے ارز کیا تھا کہ اس عنوان سے شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ کوئی ملک شاید پاکستان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست ہے اسلامی ریاست کا کوئی وجود اس فتر روح ارزی پر موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی فرق نہیں ہے اس پہلو سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مسلمان اکثریت کا مولک مسلمان اقلیت کا مولک کیا فرق واقع ہوا کوئی فرق واقع ہے اس لیے کہ اوپر تو نظام جو ہے وہی تاغوت کا نظام ہے وہی سیکلر نظام ہے وہی انٹریسٹ بیسٹ ایکانومی کا جو ہے نظام ہے وہی بے حیائی بے پردگی اور فہاشی کا نظام ہے جو چلا رہا ہے اور جس کو وہ اب سوشل انجینئرنگ پروگرام انڈر دی اونائیٹڈ ڈیشنز اورگنائزیشن سوشل انجینئرنگ جس کے اصول کیا ہے پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک باعزت پیشہ قرار دیا جائے ان کے لیے نام جو ہے کوئن کیا گیا سیکس ورکرز ہومو سیکشوالیٹی کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن قرار دیا جائے نارمل ہے نارمل نہیں نمیڈی شوڈ اوبجیکٹوئیٹ عورت اور مرد بلکل برابر ہوں شادی کے قوانین کے زیمن میں بھی اور ہر اعتبار سے برابر دراست میں بھی برابر اور عورت اگر گھر کا کام کرے تو ویج طلب کر سکتی ہے مرد سے شوہر سے اور اگر وہ حمل کی سختیہ برداشت کرے اور وضع حمل کے تکلیف برداشت کرے اس پر بھی وہ معافضہ ماند سکتی ہے شوہر سے اس طرح کی چیزیں سوشل انجنیجرنگ پروگرام معاشرے کا تیا پانچہ ہو گیا ان کے ہاں فیملی لائف کے ٹکڑے ہو گئے بکھر گئی فیملی لائف ہے ہی نہیں شادی کا بندھن نہیں بچے بھی ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ معافض کے قوانین ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ مرد اس کو گوارہ کرنے کو تیار نہیں آپ نے کسی سے معافض کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی اس کے ساتھ نہیں بھی نہیں طلاق دیں گے آدھی پوری پروپرٹی پورا اپنا سرمایہ آدھا دینا پڑے گا کون مرد اس کے لیے تیار ہو خام خاقائق ہے عورت کو تو مرد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے وہ رہے گی میرے ساتھ we are living together we are not married یہ ہے جو اقبال نے بات کہی تھی وہ صد فیصد پوری ہو چکی ہے تہذیب ختم ہو چکی ہے تہذیب سڈاس بن چکی ہے مغربی تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاق نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا اب آپ نے سنا ہوگا مشتاب واس کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو شادی کرو اب وہاں یہ واس کہنا پڑتا ہے شادی کرو میریج کے کانٹیکٹ کے اندر بد ہو بہرحال اس وقت کا سارا عالم انسانی بشمور عالم اسلامی کے تاغوت کی گرفت میں ہے اور یہ تاغوت اصل میں دجالیت ہے دجل فریب کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے ہم اس کائنات کو پوجھ رہے ہیں کائنات کو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں خدا کو بھول گئے ہیں حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دیا ہے دجل اصل زندگی وہ ہے اسے بھول گئے ہیں اور یہ زندگی میں مگن ہے گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ سارا نظام دجالیت کا نظام ہے اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے مسلط ہے کوئی ایک ملک بھی اس سے مچا ہوا نہیں اس پسمندر میں دیکھئے اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے بدلو اس نظام کو بدلو اس نظام یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا ہی یہاں ہے کیا فرق ہے ستابن سال ہو گئے ہمیں جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر وہ کہاں اسلام لایا مسجدیں عالی شان بنا دی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کہاں اسلام کہاں اسلام کا سیاسی نظام کہاں اسلام کا معاشی نظام کہاں ہے اسلام کا معاشرہ کی نظام مخلوط معاشرہ ہے صدر ضیاء الحق نے جب پی آئی اے کو ڈرائی کیا شراب اس میں سرب کرنی بند کر دی ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرب ہو جاتی تھی لیکن اس نے بند کی میں نے کہا اور میں اس دمانے میں ان سے کچھ قریب تھا میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا دنیا تو یہی کہے گی کہ دقیانوسی آدمی ہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو بند کر دی ہے دوسری چیز یہ ائر ہوسٹیسز جو جاتی ہیں یہ کونسی شریعت کی روسے جائز ہے آپ حج پر نہیں جانے دیتے مسلمان عورت کو محرم کے بغیر حالانکہ عام طور پر ادھیر عمر کی عورتیں بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے محرم کے بغیر نہیں جائے گی نہ عمرے پڑ جائے گی اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں ان میں کے ساتھ کونسا محرم ہوتا ہے جو خاموش کوئی جواب نہیں میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹری جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے یہ ہے وہ ہمارا طرز عمل کہ اسلام جی کوئی ایک چیز قبول سر پر سر آنکھوں پر اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے جس کی سزا ہمیں مل رہی اللہ خزین فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردونا الہ شد العذاب تو اب میں نے ارس کیا کوئی ملک ہو اقلیت میں مسلمان ہو اکثریت میں ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حصے سے پیش کیا جائے نمبر تین اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے کہ ہمارے لئے عصوہ ایک کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آن آپ کے دوست پرانے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آن آپ کے چچاچات بھائی جو آپ ہی کے زیرے تربیت تھے وہی رہ رہے تھے کیونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کے اوپر سے بوجھ کم کرنے اور آپ کا وہ بیٹا مو بولا بیٹا جو غلام تھا اسے آزاد کر کے بیٹا بڑھا لیا تھا یہ چار تھے ون پلس فور فائر اور دس سال کی محنت شاقہ دن رات کی محنت اور یہ محنت کرنے والا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے داگ دبا تو بڑی بات ہوتی ہے بہ مشکل سو سوا سوا آدمی ساتھ آئے تھے تو آپ اس اسوے پر چلیں آپ کو سوا بھی نہ ملے کوئی پروا نہیں کیا جب کس وقت اللہ تعالی دھارے کا رخ موڑ دے لوگوں کی توجہ ہو جائے لیکن اصول وہی ہو دعوت وہی ہو اور نمبر تین میتھوڈالوجی وہی ہو جنٹ بارو دی میتھوڈالوجیز فرم دی مومنٹس اف دیس ایرا جمہوریت کے ذریعے سے کچھ ہو جائے اور کوئی دہشتگردی کے ذریعے سے کئی اسلام آ جائے یہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیکشن میں حصہ لینے سے سوالی پیدا نہیں ہوتا الیکشنز ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے اگر امریکہ میں کومنسٹ ہوں اور ہیں اب بھی ہیں تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے وہ تو اختلاف برپا کریں گے کلاس کانشنس پیدا کریں گے ہیرد اور ہیرڈالٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے پھر وہ ہیرڈالٹس کو ارگنائز کریں گے اور اگر ارگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو سمہاو اور دی ایدر بائی ہک اور بائی کروک انتخابات کے ذریعے سے سیٹم چیج نہیں ہو تو بیٹرڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کس حد تک کامیابی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دیا دس برس میں تو بمشکل سوا سو آدمی ہاتھ آیا تھا اور اگلے دس برس میں ٹورنل ریولوشن کمپلیٹ ہو گیا آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا میبی وی ہیپ ٹو ٹیک جنریشنز فری فور جنریشنز میں جا کر بات پوری ہو لیکن میتھوڈالوجی وہی رہے گی تائین فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے وہ حساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ حساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پہمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے دین اپنا غلپہ چاہتا ہے دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جبکہ وہ غالب ہو دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے البتہ بیتھوڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر اقبال نے جو شیر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدان کے لیے اللہ کا شکر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھ پر صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بری اسرائیل پر ہوئے تھے بلکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اسی طرح اللہ تعالی نے صیرت النبی کو مجھ پر کھولا میں نے اس کا انیلیسس کیا تجزیہ کیا اور اس سے انفر کیا ہے اور چینج کرتا ہو تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے فرنچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا عقائد وہی رہے اخلاق وہی رہے معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا صرف سیاسی نظام بدلا مالچ ریولوشن میں معاشی نظام بدلا باقی معاشرہ وہی تھا سوشل ویلیوز وہی تھی وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹرل چینج کیا عقیدے بدل گئے اخلاق بدل گئے صبح و شام کے انداز بدل گئے شب و روز کے نقشے بدل گئے نظام بدل گیا سیاسی نظام نیا سیاسی نظام میں آپ کو بتا چکا ہوں دی ہیسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم بین روئی کی کتاب پڑھئے اسے اچھا اور یہ تاریخی انقلاب عظیم ترین انقلاب تاریخ کا یہ ایک لائس پین میں مکمل ہو گیا فرنچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسوں والٹیر وغیرہ بی سیوں جو ہیں صاحب قلم تھے ان کا ایکسیول انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں دیور مین آف ڈی لیٹرز ڈسک ورکرز تھے میٹ کر لکھ سکتے تھے میدان میں آکر لیڈ نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ فرنچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا بہت خون بہا ہے فساد ہنگامہ there was no leader leaderless mob ایک فکر تو آ گیا لیکن mob تو بالکل لیڈرلیس تھا بولڈی ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو اس کا فکر دینے والے مارکس اور انجلز وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی کی ہے داس کپیٹال کی انگلستان کے اندر انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا یہ مانشوکس اور مانشوکس نے رشیہ کے اندر اور این وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سمحلی یہ ہائی جیک کیا ہے otherwise the mانشوکس were more important بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے تنکہ تنکہ لاکر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے اور پھر وہی شخص جو سٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے تو میٹھڈالوجی آف این ایولوشن can be deduced only the only source if you want to know what is the methodology of a true revolution the only source is the sira of محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے پانچ ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر دور نبوت دور خلافت جسے ہم خلافت راشتہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ ہے خلافہ على من حاجن نبوہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت پھر تیسری کارٹ کھانے والی ملوکیت چوتھی غلامی والی ملوکیت جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے اطالویوں کے غلام ہو گئے سپینئرز کے غلام ہو گئے ڈچ کے غلام ہو گئے پورچونگیز کے غلام ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت على من حاجن نبوت کا دور آئے گا اور اس کے زمن میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قول ہے لَنْ يَسْلُحَ آخِرُهَا ذِهِ الْأُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُحَا اس امت کے آخری حصے کی آخری حصے کونسا ہوگا خلافت على من حاجن نبوت آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیہ دا ہے لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے درویشی ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کوئی پاگل کہہ رہا ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں پتھراؤ کیا جا رہا ہے وہ پھر بھی بددعا نہیں دیتے درویشی دعوت تبلیغ جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واس کرے ہیں کبھی وہاں گئے واس کرے ہیں کبھی وہاں گئے واس کرے ہیں ایسے حضور سٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں جو میلے ہوتے تھے بازار لگتے تھے ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے تقریریں کرتے تھے تو یہ نقشہ تو ہے نقشہ یہ تو ہے وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے بٹ ہی اریفیل اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہے ٹو رن اوے ٹو فلی دے کال ایڈی فلائٹ ٹو مدینہ ہجرت نہیں کہتے ہو فلائٹ فران لیکن اب مدینہ میں جا کر تو اور اپسولیوٹلی نیو محمد کمز مزیدےے DIE محمد 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 میں اسٹیٹس مین چنانچہ اسی کو استعزاد کو ہائلائٹ کرنے کے لیے منگومری وارٹ پروفیسر منگومری وارٹ اس نے دو کتابیں لکھی سیرت پر محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ تو ہائلائٹ دیفرنس دی کنٹرڈکشن اور محمد اٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹیو ڈگریز استعمال کر لیں معاملہ فہمی دور اندیشی انسان شناسی موقع شناسی ہر شہ کے اعتبار سے محمد بہت اوپر بہت اوپر کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر بیساق مدینہ کے اندر تو اس کی ساری تعریف کرتے اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا جنرل زیاؤلق صاحب نے ہمارے جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا اس میں اس کو بلایا تھا حالانکہ وہ اصل میں دو کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائلائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینہ والا کچھ اور ہے مکہ والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال میں نے اس میں استعداد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولیوشنری پروسس کے مختلف تقاضے ہیں مختلف سٹیجز ہیں اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے بارال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے اب میں آخر میں علامہ اقبال کے دو شیر جو ہیں میتھوڈالوجی آف محمد کو جس نے سامرائز کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مقالمہ نقل کرتے ہیں کس کیفیت میں ہوں گے کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شیر کہے گفتند جہانے ماں آیا اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی اچھی ہے سازگار ہے تمہارے لیے گفتم جنمی سازد میں نے کہہ نہیں مجھے پسند نہیں یہ تو رپریسیو ہے یہ ایکسپوائٹیٹیو ہے ایک اور شیر ہے ان کا اردو کا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا گفتم کے نمی سازد گفتند کے برہم زن تو اچھا توڑ دو اس کو پھوڑ دو ختم کر دو اور کیسے کرو دو مصروں میں بانشہ درویشی درساز و دمادم زن پہلا مرحلہ درویشی کا ہے دعوت کا ہے تبلیغ کا ہے تمہیں جو کہا جائے پاگل کہا جائے مجنون کہا جائے شاعر کہا جائے ساہر کہا جائے سنو اور برداشت کرو برداشت مار کھانی پڑتی ہے کھاؤ پترا ہوتا ہے سہو اپنے جس میں اثر پر بانشہ درویشی درساز و دمادم بدمت کے بھکشو بن جاؤ لیکن چون پختہ شوی جب پختہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ معتد میں تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں وہ منظم ہوں وہ سم و تعد کی پابندی کرتے ہوں وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے چون پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو یہ پروسس مدینہ کا پہلا مصرہ مکہ کا بانشہ درویشی درساز و دمادم زن کرو محنت کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ کیے جاؤ for thirteen long years it was درویشی صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا تم کوئی جواب نہیں دوگے no retaliation no raising of hands even in self defense بانشہ درویشی درساز و دمادم زن چون پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ توڑ پھوڑ دو برہم زن توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام ہے یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے یونیورسل ہے اس وقت سیکیولارزم یونیورسل ایکانومی کا نظام سود کا بینک کا یونیورسل تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم حیاء عفت عفت عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے ایویپوریٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ کوئی دن کی بات ہے مردِ ہوشمند اقبال نے کہا تھا غیرت نہ تجھ میں ہوگی عورت کو عورت بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں عورت میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے کھلن کھلنہ بھی ہو تو کیا ہارے جائے یہ کوئی دن کی بات ہے مردِ ہوشمند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نظر نوٹ چاہے اور اس طرف جا رہا ہے پورا پروگرام یونائٹی نیشنز اورگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی غائرہ میں غائرو پھر ہوئی بیجنگ دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مصبوط ہے ابھی بزرگوں کا کچھ عدب ہے لحاظ ہے والدین کی خدمت ہے ہے ابھی شرم اور حیاء کے کچھ اثرات ہیں اگرچہ ہمارا الیٹ طبقہ جا چکا مغربی رنگ کے اندر رگا جا چکا لیکن یہ کہ ہیں اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر قائرو کانفرنس ادھر بیجنگ کانفرنس پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس انڈر ڈی آسپیسز او یونائٹی نیشن اور اس کا فیصلہ کیا ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے عمارت کو گرا کر نہیں عمارت بنانی ہے گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا بادان کنند توندانی اولا تعمیر راوی راکرند گفت رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنہ ہے پرانا نظام ہے اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں اب وہ چاہتے کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے بارال ہمیں جو اصل موضوع تھا مسلمان غیر اسلامی ریاست میں مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے یہ قوم نہیں ہے امت ہے ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ داعی بن کر کھڑے ہوں اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت کہیں بھی ہوں مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو مسلم مجورٹی کنٹری میں ہو یہاں تک کہ چاہے اکیلہ ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں he has to do it اگر وہ مسلمان ہے بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان